حادثہ دوسروں کے ساتھ ہو تو بس خبر ہے اپنے ساتھ ہو تو ترکھٹنا دیکھئے سپر کرائم ٹائم اپنا خیال رکھنا کیل کے میدان سے آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی نئی سیریز ریو میں جیو جہاں ہم آپ کو روز ان ایتھلیٹ سے ملائیں گے جو ریو اولیمپک میں بھارت کے لیے میڈل کی سب سے بڑی ہوب ہے تو آج شروع کرتے ہیں نشانے بازی سے جہاں تین کمال کی محلہ ایتھلیٹس بھارت کی جھولی میں پدک ڈال سکتی ہیں کون ہے وہ نشانے بازی آئیے ملتے ہیں ان سے پٹیالا راجنیتی اور اتحاس کے لحاظ سے پنجاب کا ایک اہم شہر لیکن کھیل پریمیوں کے لیے اس شہر کی پہچان ہی نہ صدھو سے ہے جو ریو اولیمپک میں بھارت کے لیے پدک جیتنے کی اہم دعویداروں میں سے ایک ہے اولیمپک میں گول جیتنا میرا سپنا نہیں رہا میرا سپنا تھا ورلڈ ریکارڈ بنانا ہی نہ اس وقت سرخیوں میں آئی جب دوہزار تہرہ کے انت میں انہوں نے ریکارڈ بریکنگ سکور کے ساتھ ورلڈ کپ میں گول جیتا بہتری انفارم کا عالم یہ رہا کہ دوہزار چودہ کی شروعات میں وہ ورلڈ نمبر ون بھی بنی ہی نہ مجھ سے بہت ہی زیادہ ڈسپلینڈ ہے پرتبابان ہے ڈرڈ ہے اور مہنتی بھی ہے تو اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کے پاس اولیمپک میڈل آنا ہوگا تو ہی نہ مجھ سے کہیں زیادہ اس کی قابل حق دار ہے پٹیالا سے تھوڑی دور جائپور سے بھی شوٹنگ میں میڈل کی ایک اور تغنی داویدار اُبھر کر سامنے آئی ہے یہ وہ اس نئی پیڑھی کا حصہ ہے جو کچھ کر گزرنے کی حسرت رکھتی ہیں راج گھرانوں کی دھرتی رہی جائپور کی ہونہار گھلاڑیا پوروی چندیلا نے دوہزار چودہ کومن ویلڈ کیمز میں بھارت کو کوڑ دلائیا چاہے کوئی اچھا ماچ ہو یا برا آپ ہمیشہ مجھے مسکراتا ہوا دیکھیں گے اپوروی کے گھر میں پریڑنا کے طور پر یہ تصویریں ان کے خود کے سپنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن ان کے ہیرو صرف ان کے اپنے کھیل شوٹنگ سے ہی جڑے نہیں ہیں ریو اولمپک کے لیے جگہ پکے کرنے والی اپوروی دوسری بھارتیین شوٹر تھی اور وہ بھی اپنے پہلے ہی پریاس میں کھیلوں کے اس مہا کم کے لیے تیاری کرنے کے لیے اپوروی کو قریب ایک سال سے بھی زیادہ کا وقت ملا ہے جب تک آپ کو اپنے اوپر پورا وشواس نہیں تو چاہے آپ کتنی بھی اچھی تقنیق کے ساتھ جائیں آپ اصفن ہوں گے تو میں اپنے اندر وہی وشواس پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں ریو میں گول جیتنے کا سب سے پہلا موقع دس میٹر ائر رائیفل ایونٹ میں ہی ہوگا اپوروی کے طرح ایونکا پول کی بھی اس پدک پر نظرے ہیں آخر کار اولمپک آ ہی گیا اور پوڈیوم پر پہنچنے کے لیے صرف اور صرف جنون کی ضرورت ہے بچپن میں ایونکا ایک چیمپین سویمر رہنے کے ساتھ ساتھ ایک بال کلاکار کے طور پر بھی کئی ٹی وی ایڈز پر آ چکی ہیں بارن ویٹا کیا ہے گلاب جائم جیلی سلمان کے ساتھ ڈونیر سوٹنگز کی بھی ایڈ کی ہے میری دونوں ہی بیٹیاں ملٹی ٹیلنٹیڈ ہیں مطلب جو اس نے بولا ہے اسے وہ کر کے دکھاتی ہے ریلائنس جو اب بھارتی اولمپک ایسوسیشن کا پرنسپل پارٹنو بن گیا ہے کامپنی کو ری اولمپک کے لیے جا رہے اب تک کے سب سے بڑے بھارتی دل کا سپانسر ادھکار مل گیا ہے ریلائنس اسسیشن اس سے پہلے بھی فوٹبال سمیر دیشوں میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی پروگرام چلا رہا ہے تو پرنسپل سپانسر کا درجہ اسے حاصل ہوا ہے میک ایوان انجنیرین کالج میں پڑھنا چاہتی ہے پری اپنے اکوی تیوٹوریال سے اکوی کوچھے سے پہلے کون بگم